آج کروہ چوتھ اور اس دن ویواہیت مہلائیں اپنے پتی کے لمبی عمرہ اور سکھی ویواہیت جیون کو بنایا رکھنے کے لئے نرجلہ ورت رکھتی ہیں رازدانی بوپال میں صبح سے ہی کروہ چوتھ کا اتصال دیکھنے کو مل رہا یہاں کے نیو مارکٹ میں مہلائیں کروہ چوتھ کے شاپنگ کرنے پہنچ رہے اور اس بار مہندی میں کافی نئے پیٹرن دیکھنے کو مل رہے جو مہلائوں کو خاص طور پر پسند آ رہے وہی بات جویلری کی کریں تو اس بار کافی نئے ٹرینڈ اس میں بھی دیکھنے کو مل رہے اس کے علاوہ جائپور اور کولکاتا سے آئے ہوئی چاندی کی چھلنی بھی آکرشن کا کیندر بنی ہوئی ہے رازدانی میں کروہ چوتھ کی دھوم زورو شورو سے دیکھنے کو مل رہی ہے مارکٹ پورا سجدھچ کے تیار ہو چکا ہے اور صبح سے ہی یہاں پر مہلائوں کی جو بھیڑ ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر صبح سے ہی مہلائیں جو ہیں وہ مندر پہنچ رہی ہیں پوجا پارٹ کر رہی ہیں فول مالا کے دکان سچ چکے ہیں اور مارکٹ میں جو الگ الگ طریقے کے کروے ہیں دیئے ہیں پوجا کا سامان ہے اور جو رنگ برنگی چھلنیاں ہیں وہ مارکٹ میں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور لوگ صبح سے ہی جو ہیں وہ شاپنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں مہلائیں آ رہی ہیں کروہ چود جو ہے وہ مہلائوں کے لیے بہت خاص ہوتا ہے مہلائیں سولہ شرنگار کر کے تیار ہو جاتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے پورے ہاتھ میں مہندی لگا رکھی ہے آج آپ کا برت ہے جی نرجلہ اوباس رہنے کے واپجود بھی اتنی انرجی کہاں سملتی ہے وہ دیتا ہوگان ہزبن کے لیے ہزبن کے لیے دیتا ہے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الگ الگ لیٹس ڈیجائن کے جو مہندیاں ہیں وہ بھی لگائی جا رہے ہیں اس بار ٹرینڈ میں کون سی ڈیجائن ہے ماروڑی زیادہ چل رہے ہیں دلانوں کے جسے لگواتے ہیں لیڈیزوں آریبین کا کوئی زیادہ اتنی نہیں ہے خاص بھرے بھرے ہاتھ چاہیے رہتے ہیں کروہ چود پہ یہ پورا دن بینا کھانا کھائے بینا پانی پیے رہیں گی اور رات میں چاند کو دیکھ کر اور اپنے پتی کو دیکھ کر ان کا آشروہ لے کر ہی اپنا یہ برت توڑیں گی تو پریم اور سنسکاروں ریتی ریواجوں کی تیوہار کی ایک خوبصورت تصویریں ہم اپنے درشکوں کے ساتھ ساجہ کرتے رہیں گے کیامرا پرسن رمیش راجبوت کے ساتھ ساکشید رپاٹھی آئی بی سی ٹونٹی فور بھوپال ادھر ان دور میں بھی کروہ چود کا تیوار دھوم دام سے بنایا جارہا مہلا اپنے پتی کے لمبی عمر و سکھ سمریدھی کے لئے نرجلہ وط رکھی ہے پورانک مانیتاؤں کی انسار کروہ چود کا ورت پتنی کے پریم اور وشواس کا پرتیق ہے جس سے پتی کے جیون پر آنے والی پریشانیاں ٹلتی ہے پورے دن مہلایں بینا پانی کو واس رکھتی ہیں شام کو کروہ ماتا کی پوجا کرتی ہیں چندر ادھے کے بعد پتنی کو پالی پلا کر ورت توڑواتے ہیں کروہ چود کے موقع پر بزاروں میں رونک ہے مہلایں سجنے سورنے کے لئے پانپر کپڑے کھرید رہے پہندوار میں بھی کروہ چود کا تیوہار دھون دھم سے منائے جارہا مہلایں اپنے پتی کے لمبی عمر اور سکھ سمریدھی کے لئے نرجلہ ورت رکھی ہوئی ہے پورانک مانیتاؤں کی انسار کروہ چود کا ورت پتنی کی پریم اور بشواس کا پرتیق ہے جس سے پتی کے جیون پر آنے والی پریشانیاں ٹلتی ہیں پورے دن مہلایں بینہ پانی کو اپواس رکھتے ہیں یعنی نرجلہ اپواس رکھتے ہیں شام کو کروہ ماتا کی پوجہ کرتی ہیں اور چندر ادھر کے بعد پتی بھی پتنی کو پانی پلا کر برد دلواتے ہیں مہلایں سجنے سورنے کے لئے پارمپرک کپڑے کھرید تو ہر طرح پچ کروہ چود کا اتصال دیکھنے کو مل رہا پتی کی لمبی عمر کی کامنا لیے مہلایں آج دن بھر نرجلہ ورط رکھیں گے اور شام کو چاند کے دیدار کے بعد ورط دوڑیں گے آج کاردک مہا کی چطورتی اس کو کرک چطورتی بھی کہتے ہیں جس میں ایک یہ دی اپنے کہانی ایک پرانوں میں ایک کہانی کے دی اپنے چرچہ کرتے ہیں تو کروہ نام کے ایک بہن تھی اور وہ ندی پہ رہتی تھی اسی کہانی کا بہت بڑا ورنہ ہے اس کو سنچیت روپ میں جب اپن بتاتے ہیں تو کروہ لے کے چندر کو ارگ دینا ایک لوٹا بھی رہتے ہیں اور انہیں کو ساکشی مان کے یہ کروہ چود کا ایک بوجان ہوتا ہے ٹھا ٹھا ٹھا